جسٹس روٹائر رانا شمیم کی جانب سے سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار کے خلاف الزامات پر مبنی حلف نامہ تیار کرنے والے برطانوی نوٹ ریپبلک چارلز گتری نے انکشاف کیا ہے کہ رانا شمیم کے معاملے پر ان کے ساتھ تین خفیہ آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ انہوں نے ناکام بنا دیئے انہوں نے بتایا کہ سٹنگ آپریشن کرنے والوں نے ایک ایجنڈے کے تحت ان سے یہ خبر نکالنے کی کوشش کی کہ جیسے جسٹس روٹائر ساکب نصار بارے حلف نامہ جالی تھا اور جسٹس شمیم پر ایسا کرتے وقت کسی قسم کا دباؤ تھا تاہم چارلز کہتے ہیں کہ سٹنگ آپریشن کامیاب نہ ہوئے کیونکہ وہ سارا معاملہ سمجھ گئے تھے اور چکنہ ہو گئے تھے لہٰذا اپنے قانونی موقف پر سکتی سے قائم رہے برطانوی وقیل اوت کمیشنر اور نوٹری پبلک چارلز نے مزید انکشاف کیا ہے کہ وہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو بھی قانونی خدمات فراہم کرتے ہیں اور صحابی قزر اعظم نواز شریف کے خلاف پینما کیس سے جوڑی دستاویزات کی تصدیق بھی انہوں نے ہی کی تھی جو کہ نیب نے لندن سے حاصل کر کے پاکستان میں پیش کی تھی انہوں نے مزید کہا کہ وہ پاکستانی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں تاکہ تصدیق کی جا سکے کہ رانا شمیم نے حلف نامے پر دستخط کیے تھے اور ایسا کرتے وقت وہ پورے ہوش و حواظ میں تھے سینئر صحافی مرتضی علی شاہ سے خصوصی قفت کو کرتے ہوئے لندن کے نوٹری پبلک چارلز گتری نے تصدیق کی کہ جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والا رانا شمیم کا حلف نامہ درست ہے اور یہ وہی حلف نامہ تھا جس پر انہوں نے دستخط کیے تھے اور مہر سبت کی تھی انہوں نے تصدیق کی کہ اس پر جسٹس رانا شمیم کے دستخط بھی کروائے گئے تھے چارلز گتری نے کہا کہ رانا شمیم نے انہیں تصدیق کی تھی کہ وہ اپنے اس حلف نامے پر دستخط چاہتے ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سابق کیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نسان نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج پر دباؤ ڈالا تاکہ وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو بیسن 2018 کے عام انتخابات سے قبل زمانت پر رہائی نہیں ملنے چاہیے چارلز گتری نے جسٹس ریٹائیڈ رانا شمیم سے مطالق بتایا کہ وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین شخص ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے دور میں ملک کے سینئر ترین ججز میں شامل تھے انہوں نے مجھے واضح طور پر بتایا تھا کہ ہاں وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے حلف نامے میں کیا بات کہہ رہے ہیں جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والے حلف نامے کے حوالے سے چارلز گتری نے بتایا کہ یہ بلکل درست اور اصل درستہ ویس ہے اور اسی پر میرے روبرو حلف اٹھا کر دستخط کیے گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ جس شخص نے حلف نامت تیار کیا وہ رانا شمیم ہی تھے اور اس موقع پر انہوں نے مجھے اپنا پاسپورٹ اور قومی شناختی کارٹ بھی دکھایا تھا چارلز کے مطابق جسٹس ریٹائیڈ رانا شمیم نے ان سے اکیلے میں ملاقات کی تھی لہٰذا یہ تیہ ہے کہ ان کی دستاویز آزاد رانا انداز سے تیار کی گئی چارلز نے کہا کہ چاہے رانا شمیم ہوں یا کوئی اور برطانیہ میں مایاری طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دستخط سے پہلے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جس دستاویز پر وہ حلفن سائن کرنے والے ہیں وہ اس کے مندرجات سمجھتے بھی ہیں یا نہیں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کس دستاویز پر سائن کرنا چاہتے ہیں ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس دستاویز پر دستخط کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ بھی کہ کیا وہ ذہنی طور پر ہوش و حواس میں ہیں یا نہیں اس لئے حلفنامے پر سائن کرنے والوں کا علم ہوتا ہے کہ وہ کس دستاویز پر دستخط کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہم کسی بھی شخص سے حلف لیتے وقت دھائیان رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ دستخط کرنے والے شخص کو اپنی شناکتی دستاویز بشمور پاسپورٹس شناکتی کارڈ اور رائیبر لائسنس وغیرہ پیش کرنا ہوتی ہیں تاکہ کنفرم ہو سکے کہ سامنے والا شخص اصل ہے چارلز گیتری کا کہنا تھا کہ جسٹس روٹائیڈ رانہ شمیم کے معاملے میں بھی یہی کیا گیا انہوں نے میرے روبرو اکیلے میں بیان حلفی پر دستخط کیے تھے چارلز نے بتایا کہ وہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو بھی خدمات فراہم کرتی ہیں اور باقائدگی خصاد پاکستان فورن آفیس بشمول نیب کے لیے دستاویزات کی تصدیق کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف بارے پینما پیپر سے جڑی ہوئی دستاویزات کے تصدیق بھی انہوں نے ہی کی تھی جو نیب نے لندن سے حاصل کر کے دوہزار سترہ میں پاکستان میں پیش کی تھی چارلز نے بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جسٹس شمیم کے بیان حلفی پر کیا تنازع شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں آزاد اور غیر جانب دار آدمی ہوں اور میرا سیاستر سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا اگر پاکستانی ہائی کمیشن مجھ سے کہے کہ درست اور اصل دستاویزات کی تصدیق کروں تو میں ایسا کروں گا میں نے ماضی میں بھی یہ کام کیا ہے دوسرے جانب اٹرنی جنرل فر پاکستان خالی جوید خان نے جسٹس رانہ شمیم کو ایک خط میں ہدایت کی ہے کہ وہ اپنا بیان حلفی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جمع کروائیں اور اسے سید بند ہونا چاہیے تاکہ اس کی تصدیق ہو سکے خیال رہے کہ اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھرن مناللہ نے بھی رانہ شمیم کو اپنا اصل بیان حلفی عدالت میں پیش کرنے کو کہا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ اب رانہ شمیم کا بیان حلفی چارلز گیتری لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو جمع کرائیں گے یاد رہے کہ گلگل بلتستان کے ثابت چیف جسٹس رانہ شمیم نے اپنے مسدقہ حلق نامے میں کہا ہے کہ وہ اس واقعے کے گواہ تھے جب تب کہ چیف جسٹس پاکستان میہ ساکیب نسار نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج کو حکم دیا تھا کہ سن 2018 کے عام تخواد سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت پر رہا نہ کیا جائے گلگل بلتستان کے سینئر ترین جج نے پاکستان کے سینئر ترین جج کے حوالے سے اپنے حلفیہ بیان میں لکھا ہے کہ میہ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن 2018 کے نقاط تک جیل میں رہنا چاہیے دستاویز کا مطابق رانا شمیم نے یہ بیان عوض کمیشنر کروگرو دس نومبر سن 2021 کو دیا نوٹرائز حرف نامی پر رانا شمیم کے دس خط ہیں اور ان کے چناکتی کارڈ کی نقل بھی منسلک ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا